ورک کونٹریکٹ تو آگیا لیکن وہ اب اپوائنمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب مین مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کو اپوائنمنٹ نہیں مل رہے ہیں بیسی سے تو اگر بھائیو آپ کا کونٹریکٹ آگیا ہے پولنڈ کے کسی بھی کمپنی سا آپ کا ورک کونٹریکٹ ہلو دوستو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو آنے جا رہا ہوں میں پولنڈ کے حوالے سے پولنڈ جو کہ یورپ کا ایک کنٹری ہے اور پولنڈ کے آج کل ورک ویزے لگ رہے ہیں پاکستانی دی آ رہے ہیں لوگ انڈیا سے بھی آ رہے ہیں اور گلز کے کافی سارے کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں پولنڈ کے ورک ویزے لے کے پولنڈ کے کونسی کمپنیاں ورک ویزے دے رہی ہے اس کی اوپر کتنا خرچہ آ جاتا ہے آپ کا اگر آپ پاکستان سانا جاتے ہو تو ٹوٹل کتنی لگاتا ہے اور کس کام کے بھر ویزے ملتے ہیں آپ کو نورمیلی پولنڈ سے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کس میں سیلری آپ لوگوں کے کتنی ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں پر آج کی سیڈیویں بات کریں گے فرنس تو سب سے پہلے وہ تمام میرے بھائی جو پاکستان سے انڈیا سے یا وہ تمام میرے دوست جو میری لینگویج سمجھتے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں پولنڈ تو ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پولنڈ چیک ریپبلک فن لینڈ اور مختلف یورپ کے ایسے کنٹری جہاں پہ ورکر شورٹیج ہے وہ بہت زیادہ نون یورپین کنٹری سے لوگوں کو ہائر کر کے پولنڈ میں رہا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ اب پولنڈ آنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے بہت گولڈن اپورچونٹی ہے اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس وقت انفلیشن کی وجہ سے اور پوری دنیا کے اندر یہ جو اکنومک وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نون یورپین کنٹری سے لوگ یورپین کنٹری سے موو ہو کے آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو جاپ کا ایشو ہے دوسرا انکم بہت کم ہے ہماری کنٹریز میں اس وجہ سے جو اس وقت سب سے بڑے ایشو آ رہا ہے وہ اپوائنڈمنٹ کا ملنا ہے ایمبیسی سے تو اس کے بعد بھی آج کی ویڈیو میں بات کروں گا لیکن ابھی آپ کو بتاتا چلوں فرنڈز کے اگر آپ پولنڈ آنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس کچھ سکلز ہونی چاہیے تب ہی آپ کو یہ ملے گا اگر آپ کے پاس سکلز یہ ایکسپریئنس نہیں ہے تو آپ لوگ یہ ورکویز نہیں کر سکتے آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا آپ ایکسپریئنس لیٹر آپ کو بنوانے پڑیں گے اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے رہے ہو تو آپ کو وہاں سے ایکسپریئنس لیٹر بنوانے پڑیں گے اگر نہیں بھی کیا تو کافی سارے لوگ جلی فیک ڈاکومنٹ بنوانے پہ کے نام پہ لیکن اس کو میں کبھی بھی پراؤر نہیں کرتا لیکن کافی سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک ریسک بھی ہے اور میرے خیال میں خیال میں ا It exhale نہیں کرنا چاہیے لیکن کافی سرے لوگ بھو ڈاکومنٹ بنوانے بنوانے پڑے کو بھی کام ہو جاتا ہے میں اسکو سپورٹ نہیں کر رہا ہی کہ آپ لوگ ایسے داکومنٹ بنوائے گی ہیں لیکن اکثر لوگ بنوانے پڑے پاس ان کی سکل ہو تو آپ لوگ پولنڈ میں آ سکتے ہیں نمبر ون پہ فرنس بچر کا کام جو یہ گوشت کاٹتے ہیں نا لوگ بچر کا کام تو نمبر ون پہ تو اس کام کے بارکر کی بہت شوٹ ہے جب تو اگر آپ لوگ کو کوئی اس کام کے ایکسپیرینس ہے یا آپ لوگ گوشت کاٹنا جانتے ہو تو آپ لوگ یہاں پہ کافی سارے ویر ہاؤسز ہیں بہت سی کمپنی جہاں پہ آپ کو وہ ہائر کر لیتے ہیں اس کام کے لیے ساکر نمبر پہ لکڑی کا کام ہوتا ہے لکڑی کے فرنیچر کیونکہ یہاں یورپ میں نارمری لوگ لکڑی کے گھر کافی زیادہ بنواتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی کافی زیادہ لکڑی کا مٹیریل استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کو کام آتا ہے لکڑی کا کام کا یا وہ فرنیچر وغیرہ بنانا یا گھروں میں وہ جو لگاتے ہیں پلائی وغیرہ تو اس چیز کا بھی بہت کام ہے دوسرے نمبر پر اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تیسری نمبر پر فرنڈ وہ لوگ جو کے ویر ہاؤس میں کام وغیرہ کرنا جانتے ہیں یہاں پہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے ویر ہاؤسز ہیں جیسے کہ اپنے پاکستان انڈیم ہوتے ہیں پوسٹ آفیس کے ویر ہاؤس ہوتے ہیں یا ڈی اچھل کے یا مختلف کارگو کمپنیز کے ویر ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جابز آویلے بلند تو اگر آپ لوگ پولن آنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کے پاس کسی ویر ہاؤس کی کمپنی کا بھی ایکسپیرینس وغیرہ ہے ورکر کے لیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو اچھا اب ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہے یا وہ آئی ٹیس ریلیٹڈ ہے ویب ڈیزائنر ویب سائٹ ڈیویلیپر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو میں اپنی اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک ڈیال دوں گا وہاں سے جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اپنی جاب کے لیے اب بتاتا چلوں فرینڈز کے آپ لوگوں کو ورک ویزا کیسے ملے گا سب سے پہلے تو فرینڈز آپ کو میں ہمیشہ کی طرح یہ پرافر کرتا ہوں یہاں پہ جو یومن ریسورس کی ریکروٹمنل ایجنسیز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل ورکر کو نون یورپین ورکرز کو ہائر کر کے یورپ میں لاتی ہیں آپ ان ایجنسیز کے دورہ اپلائی کرنے کی کوشش کرو بہت سے ایجنسیز کے دورہ لوگوں کو کام مل جاتا ہے لیکن کافی ساتھ لوگ ایجنٹ پر کے پاس جاتے ہیں کونسلٹس کے پاس پہ جاتے ہیں اس پر بھی آگے جاگے بات کروں گا لیکن اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا پروسسر اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہو فرینڈز تو آپ آپ کو سب سے پہلے تو بنانے پڑے گی اپنی سی وی اپنا کور لیٹر اور جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے کسی چیز کا ایکسپیرینس لازمی شو کرنا ہے کسی نے کسی چیز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے تو آپ نے اپنا ایک ایکسپیرینس لیٹر بنانا ہے اور اپنی سی وی کے اندر اس کو لازمی منشن کرنا ہے کہ آپ کس کام کے لیے آپ اپلائی کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہو یا کون سا کام آپ کر سکتے ہو بچر کا کام کر سکتے ہو لکڑی کا warehouse کے اندر کوئی بھی جو بھی فیلڈ کے اندر آپ ماہر ہو آپ نے وہ چیز لازمی منشن کرنی ہے اچھا اب اپنی سی وی اور کور لیڈر بنا لیا اس کے بعد آپ نے کچھ انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ ریجنسز کے آن لائن ویب پورٹرز ہیں وہ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا آپ نے وہاں جا کے ڈریکٹلی ان کمپنی سے بات کرنی ہے جہاں پہ اس وقت ان آن لائن ویب پورٹرز کے پر جہاں تک میں نے دیکھا ابھی تک وہ جو نمبر ون پہ شارٹیز ہے سب سے زیادہ وہ لکڑی کے کام کے جو لکڑی کے کام کے اندر لوگ ماہر ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو جوب آئی ہوئی ہے وہ ویر ہاؤسز میں بہت زیادہ جوب آئی ہوئی ہے تو آپ لوگ ان ریکروٹمنٹ ایجنسز کے طرح بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کے اپر کتنا خرچہ آئے گا اور اگر آپ ایجنٹ کے تھو جاتے ہو تو اس پر کتنا خرچ آئے گا نورملی اگر آپ کو ان ریکروٹمنٹ ایجنسز کی طرح کوئی کمپنی ہائر کر لیتی ہے تو اس کے اندر پھر فرنس آپ کا صرف ٹکٹ کے پیسے ہی لگیں گے اور جو آپ کا ویزا فیس ہوگی وہ اسی کے پیسے لگیں گے لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے دوارہ پلائی کرنا چاہتے ہو تو فرنس اس میں پھر آپ کا بہت سا خرچ ہو جائے گا اس وقت جو پاکستان سے یہ انڈیا سے لوگ اس وقت آ رہے ہیں اور جو ایجنٹ حضرات پاکستان سے پیسے چارج کر رہے ہیں وہ پولینڈ کے ویزا کے لیے سترہ لاکھ چودہ لاکھ بھی لوگ پیک کر رہے ہیں سترہ لاکھ بھی کر رہے ہیں بیس بیس لاکھ تک بھی لوگ پیک کر رہے ہیں پولینڈ کے ویزا کے لیے تو اگر آپ کسی پورا اعتماد ایجنٹ کے تھوڑھو آنا چاہتے ہو تو آپ اس کے دور اپلائی کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو کسی آینٹ کو پرائی mise کر رہا ہے میں آپ کو کوئی آینٹ کو کسی کا نمبر نہیں دی رہا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ خود سے اپلائی کروں لیکن کافی مرے ایسے بھائیاں جو کہ خود اپلائی نہیں کر سکتے تو اتنی ڈیمانڈ چل رہی ہے بھئی چودہ لاکھ بھی ہے سترہ لاک بھی ہے اور بیس لاکھ بھی ہے لیکن میں ہمیشہ کسی بھی جن کو پرائیو نہیں کرتا آپ خود سے کام کرو وہ ہمیشہ بہتر رہتا ہے تو فرنس یہ کچھ امپورٹنٹ چیزے تھی جو کہ آپ کو پولینڈ کے ورک ویسے کے والے سے بتا نہیں تھی اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیلری کتنی ہے فرنس اس میں اور اس میں آگے فیوچر کے اگر آپ لوگ یورپ میں آ جاتے ہو یہ ویزا لے کے تو اب سیلری جو نورمیل یہاں پہ چلتی ہیں پاکستان اگر آپ اپلائی کرو گے تو اجند آپ کو یوروز نہیں بتائیں گے لیکن ایک ریالیٹی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ پولیش زلوتے کے اندر ملتی ہے یورو کے اندر نہیں ملتی ہاں یورو بھی چلتا ہے لیکن جو سیلری آپ کو ملے گی وہ پولیش زلوتے کے اندر ملے گی اور نورمیلی اگر یورو میں بات کی جائے تو ایک مہینے کے اندر نورمیلی لوگ آٹھ سے ساڑے آٹھ سو یورو آرام سے کمھا لیتے ہیں اگر وہ فریشر کے کام میں آتے ہیں تو کیونکہ بھی بڑھتی جائے گی اور ان کے سیلری بھی بڑھے گی تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں پولینڈ کے ویزا کے حوالے سے اب ان لوگوں کو بتاتا چلوں جن کو ورک کونٹریکٹ تو آ گیا لیکن وہ اب اپوائنمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب مین مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے لوگوں کو اپوائنمنٹ نہیں مل رہے ہیں بیسی سے تو اگر بھائیو آپ کا کونٹریکٹ آ گیا ہے پولینڈ کے کسی بھی کمپنی آپ کا ورک کونٹریکٹ آ گیا اس کے بعد اب اب پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو اگر تو آپ نے کسی جن کے طور پلائی کیا ہو تو آپ کو وہ اپوائنمنٹ دلوا دیتا ہے لیکن اگر آپ نے خود سے پلائی کیا ہے تو اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے فرنڈ کے اپوائنمنٹ ڈیڑ ڈیڑ دو دو ایون کے تین تین مہینے کے بعد کی اپوائنمنٹ لوگوں کو مل رہی ہیں جو کہ ایک بہت لمبا ویٹ ہے اگر آپ پولینڈ آو گئے تو آپ کو پیشنٹ بہت رکھنے پڑے گی جو اور آپ کے کسی کنٹری میں بھی آپ آ رہے ہو تو آپ کو بہت پیشنٹ سے کام کرنا پڑے گا بہت یعنی کہ چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا تو ریالیٹی تو یہی ہے کہ اس وقت اپوائنمنٹ بہت لیٹ مل دی ہیں لوگوں کو اور جن لوگوں کو مل بھی رہی ہیں تو اپوائنمنٹ ملنے کے بعد اس کو جو ویزا ریزلٹ ہے وہ بھی بہت لیٹ آ رہا ہے تو یہ حقیقت ہے فرنس پولینڈ ورگ ویزا کے حوالے سے تو بہت سے لوگ پولینڈ کے ورگ ویزا کے حوالے سے سوالات کر رہے تھے تو آئی ہوپس ہو کہ میں نے کافی ساری چیزوں کو کلیر کر دیا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کوشن رہے گیا یا کوئی سوال ایسا جو کہ میں کلیر نہیں کر پائے ویڈیو میں تو آپ کمنٹ ساکھیں میں ضرور پوچھ سکتے ہو میں اس کو ریپلائی کرنے کے پوری کوشش کروں گا اور ویڈیو کر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرنس اور میرے چینل کو سسکرائب کیے بغیر مجھ جائے گا فرنس اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اسی طرح اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے ٹیک کیر جائے بائی بائی